جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہی تو میں جواب دیتی ہوں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں مسلمان ہی تھی حالانکہ میں نے اسلام کا نام تک نہ سنا تھا میں شعور کی مندلوں میں داخل ہوئی تو جلد ہی میں نے اپنے آبائی مذہب عیسائیت کو خیر بات کہہ دیا اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ جب بھی عیسائیت کی کسی تعلیم سے یا چرچ کے کسی لیکچر کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی خلجان اور شبہ پیدا ہوتا اور میں کسی مذہبی شخصیت یا کسی عام آدمی سے اس حوالے سے سوال کرتی تو ایک ہی رٹا رٹایا جواب ملتا کہ چرچ کے زیمن میں کوئی سوال مت کریں اور اکل کو درمیان میں نہ لاؤ یہ عقیدہ عقیدے کا معاملہ ہے اسے سوچے سمجھے بغیر قبول کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی شخصیت کا نام مصر محمودہ کانولی ہے اور تلق ان کا آسٹریلیا سے ہے ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں عمر کے اس حصے میں ابھی مجھ میں یہ کہنے کی جورت نہ تھی کہ میں اس عقیدے پر ایمان نہیں لا سکتی جسے میں سمجھ نہیں سکتی اور یہ حساس میرا ہی نہ تھا بے شمار عیسائیوں کی یہی سوچ تھی وہ برائے نام عیسائی تھے اور مذہبی طبقے کے ایسی رویہ کی وجہ سے عیسائیہ سے بہت دور چلے گئے تھے بہرحال میں نے رومن کتھلک چرچ کو ترک کر دیا اور تسلیز یعنی تین خداوں کے صبر کو چھوڑ کر اور خدا وحد پر ایمان لے آئی اس طرح میں نے عیسائیت کی تباہ مانا پور اسرار اور کراماتی نوعیت کی تعلیمات سے نجات پھالی اور زندگی بہمانی اور وسیط مفاہیم سے آشنا ہوئی اب میں نے اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے حقائق پر سوچنا شروع کیا تو مجھے ہر جانب خدا کی قدرتوں کے جلوے نظر آنے لگے درختوں میں پھولوں میں پرندوں میں اور جانوروں میں مجھے خدای کمالات نظر آتے میں انہیں سمجھ تو نہ پاتی مگر مبہود ہو کر رہ جاتی اور میری روح سچی مسرر سے سرشار ہو جاتی چہرچ کی تعلیم تھی کہ ہر انسان پر دہشی گناہ گار ہے لیکن میں نوزائیتہ بچے کو دیکھتی تو مجھے یہ خدا کا شہکار نظر آتا اور خسن اور معصومیت کا ایک نادت نمونہ بھی تا مجھے عیسائیت کی اس تعلیم میں خاصی بدصورتی محسوس ہونے لگتی یہ میری انتہائی خوش نصیبی اور اللہ کا خصوصی کرن ہے بارے میں کتاب لے آئی اسلام کا یہ اولین تعرف تھا جو مجھ تک پہنچا اور یہ اتنا برپور اور جامع تھا کہ ہم ماں بیٹی دونوں بہت متاثر ہوئیں اور اس موضوع پر جتنی کتاب دستیاب تھی ہم نے حاصل کی اور پٹ ڈالی ہمیں یہ جان کر خوشگوار احساس ہوا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر تو ہم پہلے سی ایمان رکھتی ہیں اور یہ سب ہمارے روح کی آواز تھی حالانکہ جب میں عیسائیت پر یقین رکھتی تھی تو اسلام کے بارے میں میں نے جو خود سن رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ غیر سنجیدہ غیر انسانی سا مذہب ہے اس کا نام آئے تو قہق کا لگا کر اسے مزاق میں اڑا دینا چاہیے لیکن کتابوں کے مطالح سے یوں لگا جیسے ترمیان میں ایک دبیز پردہ تھا جو اٹھ گیا ہے اور اللہ خود مجھ سے ہم کلام ہے مزید موجزہ یہ ہوا کہ میرے ذہن میں جتنے سوالات کا زخیرہ تھا اور جن کا میرے محول میں کسی کے پاس جواب نہ تھا ایک ایک کر کے سب حد ہو گئے اور مجھے اور میری بیٹی کو مکمل شرع صدق حاصر ہو گیا اور پھر ایک روز ہم دونوں نے اسلام کی مبارک چادر سروں پر اوڑ لی میری بیٹی نے رشیدہ نام اختیار کیا اور میں نے محمودہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ اسلام کے کس پہلوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تو میں کہوں گی کہ نماز نے عیسائیت کی عبادت میں حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو واسطہ بنا کر خدا سے دنیا وی نیمتیں طلب کی جاتی ہم سارے نبی گویا ایک ماں کے بیٹے ہیں اور دوسرے نبیوں کے مقابلے میں میری مثال ایسی ہے کہ گویا ایک عظیم و شان دیوار ہو جس میں ایک اینٹ کی کمی ہو میں وہی آخری اینٹ ہوں تاہم اسلام اور دیگر مذاہب میں اب فرق یہ ہے کہ عیسائیت اور دیگر مذاہب اور ان کی کتابوں میں ترہ ترہ کی تحریفیں یعنی رد و بدل ہو چکا ہے اور وہ خالص خدای مذاہب اور الہامی کتابیں نہیں رہیں جبکہ اسلام اور قرآن میں کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوئی یہ خالص اسی صورت میں ہے یہ صورت میں نازل ہوا تھا اس لیے اسلام کو ہر اعتبار سے دیگر مذاہب پر فوقیت حاصل ہے آخر میں میں اپنے کارین سے گزارش کروں گی کہ اسلام محبت یگاوت اور اتحاد و یک جہدی کا مذہب ہے اسلام کی دو ٹوپ تعلیم ہے کہ سارے انسان مرد اور عورتیں ایک باپ آدم علیہ السلام اور ایک ماں ہوا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص قابل عزت ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے اِنَّا اَكْرَمُكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ تم میں وہی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعرف مکمل ہوا انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو